اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والے کو شامدے چلتے ہیں اپنے نیک سپورٹ کی جانب یہ تھا ہمارے کام جہاں تک ہم نے کیا اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ حصہ جو ہے اس کو تھوڑا کلیر کر لیں یہ وہاں جو ہے یہ اس طرح سے آ رہا ہے اور یہ آگیا اس کے پاس تو کنٹرل کلک اس طرح سے اس طرح سے ہر اس کو تھوڑا کر لتے ہیں چھے اس طرح سے اور اس کو یہاں سے بھی تھوڑا سا کر لیں زوم ان اس کو تھوڑا سا اس طرح سے نیچ ہندو کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر وجو سیکشن ہوتی ہے ہماری بولوڈ ہوتی ہے اس طرح سے ہو گیا اور اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اس کے اوپور ہم نے پلائی کرنا ہے موڈی فائر کونسا موڈی فائر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا سلیکٹ اس طرح سے جی ہمارا جو ہے ابجیکٹ یہ اس طرح سے تیار ہے اور اس پر ببل کر لے لکھیں پلائی موڈی فائر موڈی فائر میں اس پر اپلائی کرنا ہے اچ ایس ڈی ایس سب ڈی ایس سب ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس سے خلق ہر 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 کی سب ڈی ایس سب ڈی ایس سب ڈی ایس بنتا ہے تو سب ڈی ایس اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے موڈی فائر لسٹ میں سے ایچ ایس ڈی ایس ایف ایسی ڈی ای ایف یہ ہمارے پاس ایچ ایس 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 اس کو کیا کلک اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کام جو ہے کس طرح سے بھی اس کی مدازی ہوگا کمپلیٹ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جب یہ اپلائی ہوا تو یہ بلک ایک طرح سے شیئرڈ اس کے اوپر میں نظر آ رہا ہے اور یہ ایس ٹیم بیس لیول یہ ایک طرح سے جس طرح ہم کرتے ہیں ہر نام سٹوگل اس میں ہماری باسمک فلیپ اس کی پاور کی ساتھ تک ہم اس کو سمودھ کر رہے ہیں اس کے پولیگونز ہمیں بڑھتے جاتے ہیں اور روٹر باسمودھ اس کی سمودھ جی چیز ہے لیکن اس میں یہ ہمیں فائدہ ہے کہ ہم ہر لیول پر جا کر اس کو اس لیول پر ایتے ہوئے کنٹرل کر سکتے ہیں اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے یہاں پر بلیٹ کا والا حصہ جو ہے یہاں پر اس کی طوری شیپ بنانی ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ اس پر کیا پلائی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کے ایجز اور یہ اس کے وارٹیکس اس لیول کے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں تھوڑا اوپر اور یہ ہمارے پاس اس کو کیا نو اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کیا سیلیکٹ اور یہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ اس کا یہ پولیگون ایج وارٹیکس اور جی ایج لیول پر ہم گئے اس کے اور یہ اس کے دنچے دیکھیں کہ سب ڈوائٹ کی اپشن ماری ہو گئی اکٹیو اور اس کو ہم نے کرنا ہے کلک اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جو اوبجیکٹ ہے اس میں مزید جو ہے ایڈ ہو گئے ہیں مزید اس میں میں شیڈ ہو جائے گا اس طرح سے اور اس کو میں اس کو کیا انڈو اسی جگہ پر ہو گیا تھا صرف اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جی ایلیمنٹ اس کو کرتے ہیں زوم آٹ اور اس سارے کو کرتے ہیں سیلکٹ اس طرح سے یہ سارا سیلکٹ ہو گیا اور اب یہ دیکھیں کہ سب ڈوائٹ کی اپشن جو ہے اس طرح سے سیلکٹ نہیں ہو رہا تھا ایلیمنٹ پر کلک کرنے سے بھی تو اس طرح سے تسلی سے دیکھیں سارا سیلکٹ ہو گیا اس کے اوپر اس کو میں کر لیتا ہوں زوم ان اور یہ سب ڈوائٹ کا بٹن ہو گیا اکٹیو اس پر کیا کلک کیجئے دیکھیں کہ اب ہمارے پاس یہاں پر لیول وان بیس لیول اس کے اوپر آگیا لیول وان اور ایک دفا ہوں نے اس کو اور ایک لیول آٹ کیا لیول ٹو اب یہ ایک بیس لیول یہ ایک لیول وان اور ایک لیول ٹو اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اپشن ہے اونلی کرنٹ لیول تو جب اونلی کرنٹ لیول کریں گے تو جس لیول پر ہوں گے صرف وہی لیول ہمیں یہاں پر اسی کی اجزن اور وہ ہمیں نظر آئیں گے ہم ان پر کام کر سکیں گے لیکن اگر اس کو آف کر دیں تو جس لیول پر بھی ہوں گے بوت ریڈ کلر میں نظر آئیں گے ساتھ سے پیشلے لیول کے جو ہیں وہ بھی نیچے نظر آ رہے ہوں گے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اس طرح سے لیول وان پر ہی کام کریں گے لیکن چونکہ بیس لیول پر کام کریں گے تو اس میں جو ہے کیا ہوگا جی اس میں ہوگا سموٹ نس رہے گی یہی مقصد ہے اس اپشن کا یہی مقصد ہے اس موڈیفائر کا ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہی یہاں پر اس موڈیفائر کو استعمال کرنے کی ہم ظاہرہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو اور ہم اس کو سمجھ بھی سکیں یہ ہمارا موڈیفائر اور جی اس طرح سے ماؤس کی میری جو مومنٹ ہے اس کی طرف دھیان نہ دیا کریں جب تاکہ میں کام شروع نہ کروں اور ساتھ ساتھ بتاتا نہ جاؤ ہم اس کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنی پوری بازو کی مومنٹ سے جی اس کو اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا روٹیٹ اور اس طرح سے مجھے یہ ٹھیک ہوا ہے جمعنی یہ بلا ہے جو اور اس کے ہم دیکھ رہتے ہیں ورٹیکس اب ہمیں بیس لیول پر اور ورٹیکس یہ کنٹرول سے یہ اور یہ یہ ہمارے پاس اب تری پرس کر کے دیکھ رہتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس سیلیکشن کچھ اور تا نہیں آگی جی ٹھیک ہماری سیلیکشن یہاں پر یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کرنا ہے ہم نے پیچھے تو یہ ہمارے پاس سیلیکشن کٹم ہوگی تھی تو اس طرح سے میں اس کو کٹم نہ ہی ایک ٹی بھی آبی بھوا اس طرح سے جی یہ اور اس کو بھی بزید ہم تھوڑا سا اس کو سیلیکشن کٹ تھوڑا سا مزید پیچھے اس طرح سے یہ والے برٹک سارے ایک لائن میں آجائیں اور ان کو تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے پریس سوری یہ جوڑا پیچھے چھنے ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹھیک ہے یہ دو ہوگا سا لگ یہ تین یہ چار یہ پانچ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نیچے گیا اور یہ والے جو ہیں ان کو ہم یہ جو ہمارے پاس سور ٹیکس ان کو بھی کر دیتے ہیں نیچے اس طرح سے اور ان کو کرتے ہیں سیلیکٹ اور یہ ٹھیک اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سائٹ سے کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی یہ سائٹ اس کی یہ والی انچی ہے تو اس کو ایسے کرتے ہیں یہاں پر اس کی عجیز ہوں گے جی یہاں اس کی عجیز ان کو ہم کیسے کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے کلر میں کر لیتا ہم چینج تاکہ ہمیں سانی سے پتا چل جائے کہ ہم کس قسم کے سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہیں جی ایج جی اب یہ یالو جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے ایک نسبت کلیئر جن کو میں کرتا ہوں سلیکٹ یہ وہ ہی ہیں سارے جو کے جن کے ورٹس سے ہم نے موک کیے تھے اور اس کو میں تھوڑا سارو ٹیٹ کر کے اس طرح سے اور پھر اس کو میں کرتا ہوں پریس اس طرح سے یہ ہو گیا ہمارا بلیڈ اس کا شیپ جتی ہو تیار اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ایک ہمارے پاس اپشن ہوگی اس کی میں پہلے اس کو سکرن سلیکٹ کچھ یہ بھی پروبلم ماتی ہے اس طرح کام کرنے میں کہ میں نے جو اس کی وینڈو ہے جو 3D Max کی اس کا سائز کی بھی چھوٹا کیونکہ جب فل سکرن ہوتی تھی تو اس کا جاتا سائز ویڈیو کا وہ جاتا تھا کافی زیادہ اس طرح سے آمہ تو اس لیے بھی کاف کرتے ہوئے کافی اس طرح سے کافی تو نہیں بارا لیکن پروبلم ہوتی ہے اور مجھے تو کچھ سیادہ ہوتی ہے مجھے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ماؤس کو اس طرح ذرا کم جگہ پر کنٹرول کی پلس رکھی ہوئی ہے اور ہم اس کا یہ والا جو ہے ایریہ اس کے جو ہیں ساری ایجز ان کو کر رہے ہیں سلیکٹ اس طرح سے وہ کس لی سلٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا یہاں پر ایک بڑی پیاری اپشن ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے اوپر پلائی ساری اچھا جی اس طرح سے اور 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 اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے جی یہاں سے مجھے کچھ یہ لگ رہا ہے گڑ برڑ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اس کی کریز ٹھیک ہے چلیں ابھی پتا چل جاتا ہے اس کا یہ ساری ماری سلیکشن یہ تھی اس ٹیم ایکٹیو ہے اور یہاں پر نیچے ہمارے پاس ایک اپشن ہے جی یہ دیکھیں ایج کریز اس ٹیم ہے زیرو اس کو ہم کر سکتے ہیں ون تک لیکن ون جو ہے وہ زیادہ جی دیکھیں کہ ہرڈ نا ہو جے یہ نا کی ایج کا جو ہے اس کی شیپ اس کی کہیں سے خراب ہو جے تو اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے پوائنٹ نائن کے قریب پوائنٹ نائن ہی کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا اس کو کیا پوائنٹ نائن اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں مزید تھوڑا سا میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں کرتا ہوں جہاں پر اس کو کرتے ہیں مکسیمائز اور اس کو کرتے ہیں فور ساری آف تری تو وہ جو تھا اس کا جی یہ شیپ بیاری گوٹ یہ ہماری شیپ جاتھی آپ فور کر کے دیکھیں تو اگر خوش ہونے کے دل کر رہا تو دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرح سے اتنے تھوڑے وقت میں جو شیپ تھی اس کی بیاری گوٹ یہ ہو گئے بلکہ ٹھیک اور اس کو ہم نے مزید اس کو ایک ایسے تھوڑا سا شاپ کرتے ہیں لیکن یہ کافی ہو گیا ہے یہ ہی ہمارا ویڈیو بڑا تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی جانب